اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس میٹرک ایکسرسائز 30.2 کوششن نمبر 10 میں آپ کو کروا رہی ہوں کوششن نمبر 10 میں آپ سے کہہ رہے ہیں انہر سرکل آف ریڈیس 12 سنٹی میٹر ایک سرکل ہے جس کا ریڈیس ہے 12 سنٹی میٹر ان آرک سبسٹینٹ آف سنٹرل اینگل آف 84 ڈگری اب جو آر کے وہ اینگل بنا رہی ہے سنٹرل اینگل بنا رہی ہے 84 ڈگری اب یہ ڈگری میں گیون ہے آپ کو دیکھیں find its arc length آپ نے arc length میں معلوم کرنی ہے and also calculate area of the sector اور area of the sector بھی calculate کرنا ہے اس طرح سے کریں گے اب یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے دیکھیں تو given کیا گیا ہے آپ کے پاس radius given ہے solution start کریں تو آپ کے پاس ہے radius of circle جو کہ ہے equal آپ کے پاس 12 سنٹی میٹر کے ٹھیک ہے and arc substance is central angle اور جو central angle ہے جو کہ theta ہوتا ہے وہ ہے آپ کے پاس 84 ڈگری اب یہ ڈگری میں given ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہوگا radian میں تو radian میں convert کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں multiply کرتے ہیں pi by 180 ڈگری سے تو یہ آپ کے پاس آجاتا ہے کس میں radians ٹھیک ہے تو آپ کریں 84 کو multiply pi کی value سے pi کی value 3.142 ٹھیک ہے اور divide کرلیں 180 سے تو آپ کے پاس آجاتا ہے کہ 1.466 radians 1.466 radians اب pi کی value آپ یہاں پہ put کریں simplify کریں یا pi ساتھ لگے رہنے دیں آپ 84 divided by 180 0.466 pi کر لیں then پھر آپ pi سے multiply کریں گے بعد میں جب question simplify کر رہے ہوں گے تب بھی آپ کو solve تو کرنا پڑے گے کیونکہ pi کی value کو آپ نے اس step میں پٹ کر لیں یا آگنے والے steps میں پٹ کر لیں آپ نے پٹ کرنا ہوگا اگر آپ سے کہیں find its arc length آپ نے find out کرنی ہے arc length arc length جو کہ l ہوتی ہے اور and also calculate area of the sector اور آپ آپ نے by 1.466 12 x 1.466 یہ آپ کے پاس آگیا ہے 17.59 5.59 ٹھیک ہے 5.99 ٹھیک ہے جو یہ آپ کے پاس آگیا ہے یہاں سے length اور radius centimeter میں تھا length بھی centimeter میں ہوگی آگیا ہے ناو ناو فائن ایریا آف دا سیکٹر میں لکھیں گے ایریا آف دا سیکٹر یا ساکولہ سیکٹر is equals to 1 upon 2 اب آپ کے پاس r بھی ہے l بھی ہے theta بھی آپ کوئی بھی دونوں فارمولاز میں پھٹ کر سکتے ہیں half r square theta b یا half r l بھی ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی بھی فارمولے پھٹ کر لیں answer دونوں سے ہی سیکھ آنا ہے ٹھیک میں نے آپ کو جو ہے وہ intro ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ آپ نے دو فارمولاز آپ کے پاس کون سے r ہے آپ کے پاس 12 square theta کی value 1.466 half as it is 12 square 144 1.466 as it is 144 multiply by 1.466 آپ کے پاس آگیا ہے 211.104 divided by 2 کے پاس آگیا ہے 105.55 2 ہم لکھیں گے area of circular path is equals to 105.55 2 this is the answer of this question ہم یہ نیچے لکھ دیں گے thus the length of the length of arc is 17.59 centimeter and area of circular path is 105.552 centimeter square this is the answer of this question this is last question exercise 30.2 is 30.3 30.3 and if you know unit will start in the comment section میں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ آپ کی ایک ویسٹ والا یونٹ سٹارٹ ہو سکے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پر سند آئے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ